بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں جس طرح ہم نے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے این سی سی کی میٹنگ سارے صبحوں کو اعتماد میں لے کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ لوگ ٹاؤن کھولیں گے اور لوگوں کو موقع دیں گے کاروبار شروع کرنے کا لیکن ایس او پیس کے ساتھ اس پہ میں آج خاص طور پہ یہ جب اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں میں خاص طور پہ اپنی میڈیکل کیومنیٹی اپنے ڈاکٹرز اپنی نیسز جو ہمارے سٹاف کام کرتا ہے ہسپیٹلز کے اندر میں سب سے پہلے ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کیونکہ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے لوگ ڈاؤن کھولنے کا تو مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے ڈاکٹرز فرنٹ لائن ورکرز جو ہسپیٹلز میں کام کرتے ہیں ان کو یہ فکر تھی کہ جیسے جیسے لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو پریشر بڑھے گا زیادہ مریض ہسپیٹلز میں جائیں گے اور جو جو اس وقت جہاد لڑے ہیں دنیا کے اندر وہ ہیں میڈیکل ورکرز ہمارے ڈاکٹرز نیسز تو ان کے اوپر پریشر پڑھنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ ان کو فکر ہے اور انہوں نے ڈاکٹرز کی سوسییشن نے سٹیٹمنٹس بھی دی تو میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کو پوری طرح احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہوں گے گھر والوں کے فیملیز کے بچے ہیں سب کے تو مجھے یہ پوری طرح احساس ہے لیکن میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سے شروع کروں بات کرنا کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سارا فینومنہ ہے کرونا وائرس کا اس سے ملک کیسے ٹیکل کرے کیونکہ ایک ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں میری گورنمنٹ ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سارے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ ایک مہینہ آپ لوگ ڈاؤن کریں یا دو مہینہ لوگ ڈاؤن کریں چلے تین مہینے بھی کر دیں اور اس کے بعد کرونا وائرس خطب ہو جائے گی تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی ہم کسی نہ کسی طرح کر دیتے تین مہینے کی تیاری کر لیتے جو بھی ملکی رسورسز وہ لگا دیتے اپنے والنٹیرز کے ذریعے کھانا بھی پچھا دیتے کوشش کرتے لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں سائنٹس بیٹھے ہیں وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی یعنی اگر آپ نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی وہ اس کے پر ریسرچ ہو رہی ہے لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی اگر ہم لوگ ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا لوگ ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیوں لوگ ڈاؤن یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں لوگ ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے جیسی لوگ جمع ہوتے ہیں جب لوگ کٹھے ہوں تو اس پہ وائرس تیزی سے پھیلتی ہے اس کیے ہر وہ چیز کریں جدر لوگ جمع نہ ہوں اس کی جو جو اس کی آخری چیز ہے وہ لوگ ڈاؤن ہے لوگ بان کر دیں لوگ جمع نہیں ہوں گے وائرس کا پھیلنا رک جائے گا لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی اب دیکھ لیں دنیا میں جدر لوگ ڈاؤن ہے وہان پروونس جدر چائنہ نے سب سے کامیاب لوگ ڈاؤن کیا تھا ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے وائرس پھر سے آ گئی ہے ساؤت کوریا جس نے لوگ ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے ایک اور سپائک آ گئی ہے سنگاپور میں بھی یہ ہوا ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لوگ ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ live with the وائرس اس سال تو یہ ہم تیہ کر لیں کہ اس پاکے ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے اب دوسری چیز آ جائے وہ کیسے کرنا ہے کیا ہم میں اب اپنے medical community سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ vote کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل lockdown رکھے آگے دو مہینے lockdown ہو چکا ہے تو کیا ایک مہینہ اور رکھتے اور پھر ایک مہینہ اور رکھتے یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے یہ تو پاکستان ہے جس کے پر ابھی میں آنے لگا ہوں آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے اور پیسے کا بھی میں پر مازنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے آٹھ ارب ڈالر کا stimulus package دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے ہوئے اس lockdown سے جو businesses ہیں امریکہ نے دو ہزار دو سو ارب ڈالر کا package دیا ہے جرمنی نے ایک ہزار یوروز کا package دیا ہے جوپین نے ایک ہزار ڈالر ایک ہزار ارب ڈالر کا package دیا ہے تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں تو ہم کیا لوگ ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں انتنی دیر تک لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں یہ ذرا اپنی medical community کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں یا چائنہ نے کیا ہمارا ایک مسئلہ ہے وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں جو ورکرز ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ میں آپ کے سامنے آپ یہ سٹسٹرکس دینا چاہتا ہوں ہماری لیبر فورس سروے یہ پاکستان کی ایک سروے لیبر کی سروے کرتی ہے دوزار ستارہ اور دوزار اٹھارہ میں ان کی سروے کے مطابق دھائی کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے میند کش لیبر جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یعنی وہ اپنے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے دھائی کروڑ ایسے لیبر ہیں کام کرنے والے ہیں جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارہ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں یہ وہ دھائی کروڑ لوگ ہیں جب کہ ہم نے سب کچھ بند کیا ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ جب آپ پورا لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے ان کے پاس کوئی اور ذریعہ ماش نہیں ہے اب یہ اگر دھائی کروڑ وہ مزدور ہے وہ کام کرنے والے ہیں جو کہ جب لوگ ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی تو اس سے پندرہ کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں اگر گھر میں آپ پورے گھر میں چھے کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لوگ ڈاؤن سے وہ پندرہ کروڑ ہیں تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں کتنی دیر تک ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے بتائیں کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے جو جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک پیسہ پچھائے جو احساس پروگرام کے ذریعے جو ہم نے بارہ ہزار روپے پجھائے ہیں وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گی آپ ڈیٹ دیں گی تو یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں اور یہ کتنی دیر بارہ ہزار روپے ایک خاندان کے لیے کافی رہے گا تو لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے یہ احساس ہوتے ہوئے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور ہمیں ڈاکٹرز کے پر پریشر پڑے گا اور کیسز بڑھیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے کیسز بڑھنے یہ ہماری جو ہر روز ہم اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں ہماری جو ایک ایک ایسا اللہ کا میں مجھے بڑا فخر ہے ہم نے ایسا ایک ادارہ سیٹ اپ کیا جو سارے ملک سے سارے صوبوں سے کوارڈنیٹ کرتا ہے جو ہر روز میڈیکل ریپورٹس لیتا ہے ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں کہ ملک سیکٹریز سے چیف منسٹر سے پوری کوارڈنیشن کر کے ہم چل رہے ہیں اور یہ بڑا کامیاب ادار ہے میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسیسمنٹ کیا ہیں ہفتے کیا ہیں مہینے کیا ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کی کیسز بڑھیں گے لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہو ہے مجھے از پرائیم منسٹر دست طفعہ سوچتا ہر روز کہ کس طرح گزارہ کر رہے ہوں گے وہ لوگ وہ سفید پوش لوگ کیسے گزارہ ہماری مجبوری ہے کہ آپ کھولیں تو میں صرف آپ کو اب یہ اپڈیٹ دے دوں اور تفصیل ابھی بعد بھی آپ کو دیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زفر بھی بیٹھے ہوں ڈاکٹر فیصل جو ڈاکٹر زفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں باقی بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں اور ان بیماری کیا کیا ہو رہے ہیں کیونکہ ساری تو جب کانسٹریشن ادھر لگ یہ کرونا کی طرف تو اور بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں جن کا جو ڈیگلیکٹ ہو رہی ہیں بچوں کی امینایزیشن کیمپینز جو بچوں گر لگاتے ہیں وہ پچاس فیصد کام ہو گئی ہیں ہمارے پاس پولیو پاکستان دو ملکوں میں دنیا میں پولیو کی وائرس بھی ہے اس کی ہم نے کیمپین کرنی دو کیمپین ایک طرف ایک طرف ہم کرونا کا دیکھ رہے ہیں لیکن باقی ملک بھی سب حال میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے دن سے جس طرح کرونا کے اوپر ہم نے جو ہم نے سٹیپس اٹھائے مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نے ہوئیں جو باہر کے دنیا میں آپ دیکھ رہے جس اس طرح کے مسئلہ مسائل امیر ملکوں کے اندر آئے مجھے اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک حالات کنٹرول میں ہماری پروجیکشن کیا تھی میں جب آپ سے چوبیس اپریل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ چودہ میں تک پاکستان میں جو کرونا کی کیسز جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ ہونے تھے بانوے ہزار چھے سو پچانوے اور جو اموات ہونی تھی جو فوت کیا ہونی تھی اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے وہ ایک ہزار تین سو چوبیس ہونی تھی یہ ہماری ہزار ہماری انفیکشن ہونی تھی اور جو اموات ہونی تھی وہ ایک ہزار تین سو چوبیس اب چودہ میں جو ہم نے جو جو پرسوں گزری اس میں ہماری کیسز انفیکٹیڈ کیتے ہیں پینتیس ہزار سات سو اور ہماری فوتگیاں ہوئی ہیں سات ستر تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پروجیکشن تھیں اور یہ دنیا سے مازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو پی کرتی گئی اس کے مقابلے میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم پروجیکشن سے نیچے جا رہے ہیں اور ہمارے ابھی بھی جو ہسپیٹلز ہیں ان میں بڑھیں گے کیسز یہ ہم مینٹلی پرپیر رہے ہیں لیکن ہم جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے ہم انشاءاللہ ہماری جون کے انڈ تک ہماری ہسپیٹل فسیلیٹیز ہیں جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گے اور اس کے مطابق جتنے لوگ ہسپیٹل میں جائیں گے اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو ہم اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر سو مریض میں سے ہر سو وہ لوگوں سے جو کوئی انفیکشن ہوتی ہے ان میں سے صرف چار یا پانچ کو ہسپیٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو در یہ ہوتا ہے کہ جب پچاس ہزار سے زیادہ کیس پڑتے جائیں تو وہ لوگ جنہوں نے ہسپیٹل جانا ان کی بھی تعداد پڑتی جائے گی اور وہ پریشر پڑ لے گا ہمارے ہسپیٹل کے انٹینسیف کیئر کے اوپر ہسپیٹل میں وہ جدر جدر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسیف کیئر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی بعد میں آپ کو ڈاکٹر زفر بتائیں گے کہ اس کے لئے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں مسلسل اپنی کپیسٹی بڑھانے کی کیا جو انٹینسیف کیئر ہوتا ہے جس کا ایک بس طرح انٹینسیف کیئر کا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کافی سپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہر کوئی جا کے ہر کوئی نرس جا کے وہ انٹینسیف کیئر میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا جو کہ سپیشلس دے رہے ہوتے تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں اب آگئی بات کہ ہم نے ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں کھولی میں ہماد ازر بیٹھے ہوئے وہ اب آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں کھولتے جا رہے ہیں ایسو کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ یہ قدم اٹھانے ہے یہ یہ شرائط ہے جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑھیں گے میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان ایس اوپیز کے اوپر چلنا ساری قوم کو میں کہتا وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر اب یہ جو لوگ ڈاؤن اٹھا رہے ہیں اگر ایک دم اس سے زیادہ بڑھتے ہیں کیسز تو ہو سکتے جدر جدر جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے اگر ہم نے مثلا دیکھا کہ کہیں فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ایک دم تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا تو آپ سب کو جو مالک ہیں فیکٹری کے آپ کو نقصان ہوگا اسی طرح اگر ہم دکانے کھول رہے ہیں تو میں سارے دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر پلیز عمل کریں آپ اپنے اوپر ڈسپلن کہیں ذمہ داری لیں کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو اس ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا تاکہ کاروبار شروع ہو تاکہ لوگوں کو روز کار ملے تو یہ جو آپ آگے ادھر سے ہم جب دو ہفتے اور ایک مہینہ اور یہ جو بھی ایک سال ہمیں گزارنا پڑے گا کرونا وائرس کے ساتھ تو اس میں بہت بڑا ذمہ داری ہوگی ہمارے اس قوم کے اوپر شہریوں کے اوپر کہ ہم کیسے اپنے اوپر ڈسپلن کرتے ہیں ہم کیسے یہ ایسو پیز کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم کرونا کا بھی بندوباز کرتے رہے ہیں اور کرونا کو بھی پھیلنے سے تیزی سے پھیلنے سے روکتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم جو اتنی بڑی میں نے آپ کو بتایا جو لوگ متاثر ہیں اسے وہ تقریبا پندرہ کورڈ لوگ متاثر ہیں لوگ ڈاؤن سے تو وہ بھی ان کو بھی ہم نوکریہ ملتے رہے ہیں وہ بھی کام کرتے رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ہم پندرہ کورڈ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریہ ملے گی کاروبار چلے گا تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے بار بار آپ سے اپیل کرتا رہوں گا کہ آپ نے بڑی اتیاد کر دی ہے ادھر میں جو اپنے ہمارے جو دس لاکھ سے زیادہ ٹائگر فورس بنی ہیں میں آپ سب ٹائگر فورس کو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ کی اور بھی ذمہ داری ہیں لیکن ایک ساتھ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پبلک کے اندر یہ پوری کیمپین کریں آگا کریں پبلک کو آپ جا کے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس تلوائیں کہ جب تک پبلک خود پر عمل کرنا پڑے جو میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں ٹرانسپورٹ ابھی تک ہمارے کئی صبح کے اندر یہ خد سے آیا کہ ٹرانسپورٹ کھولیں گے تو وائرس زیادہ تیز سے پھیل جائے گی میں پھر سے کیونکہ ہم سارے کنسنسل سے فیصلے کرتے ہیں ہماری ان ان سی او سی ہر روز ملتی ہے اور پھر ان سی سی پہ جدر سارے وزیراعال اور چیف سیکٹریز ہوتے ہیں ہم سب بیٹھ کے سارے فیصلے کنسنسل سے ہوتے ہیں وہ جمعاتے ہیں جو آپوزیشن میں بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم سب کو اپنے آہ آہ یعنی کوئی فیصلہ یہ نہیں کرتے کہ جدر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں مان رہا تو کنسنسل سے فیصلے ہوتے ہیں اس لیے ابھی تاک پوری طرح ٹرانسپورٹ کے پر فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ ایک دو صوبوں کے یہ خدشات آتا ہیں کہ اگر آپ کھولیں گے ٹرانسپورٹ تو یہ وائرس پھیل جائے کرونا وائرس میں جو آج سب سے مشکل میں وہ ہمارا غریب طبقہ ہے تو جو ٹرانسپورٹ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ تو غریب آدمی کی ٹرانسپورٹ ہے ہم تو ہماری طرح لوگ تو گاڑیوں میں پھر رہے ہیں بی بی ہم تو کہیں بھی جا سکتے اپنی گاڑیوں میں لیکن ایک غریب آدمی ایک مزدور وہ تو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے لئے پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے تو جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم غریب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں کئی دفعہ اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لئے دیاتوں کے لئے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے کہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے کہیں وہ فیکٹریوں پہ جا رہا ہوتا ہے تو جب ہم ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں سمجھ جائیے کہ ہم سب سے زیادہ نقصان اپنے غریب آدمی کو بچا رہے ہیں اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں اگر امریکہ جیسی جگہ جدر دو دو ہزار لوگ دن میں مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بند کی اگر یورپ جدر یورپ کے اندر ایک ایک دن کے اندر آٹھ اٹھ سو لوگ ابھی بھی پانچ پانچ سو لوگ مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بندے کی ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھ دی اور ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے بڑے اس کا اثر پڑھ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کی غریب آدمی پہ اثر پڑھ رہا ہے تو میں پھر سے آپ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کھول دیں میں آخر میں جو پہلے پھر میں چاہوں گا کہ میری ٹیم آپ سے بات کر لیں جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے کہ ہمارے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں میرا جو پرائم منسٹر کا ریلیف فانڈ ہے جسا میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بتا دیں گے کہ میں بے روزگار ہوا ہوں اس دور کے اوپر اور صرف بتا دیں کہ کدھر کام کرتا تھا بے روزگار ہوں تو ان کو بھی میں اپنے فنڈ سے پیر سے منڈے سے کیش ٹرانسفر کر رہا ہوں جس طرح کے احساس پروگرام کے ذریعے کیے جا رہے ہیں تو میری پیر سے جو ہماری اب تک آ چکے ہیں ہمیں ان لوگوں کے ثبوت آ چکے ہیں ہم نے ویریفائی کیے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا نادرہ کا ہم چیک کرتے ہیں جب تک انشاءاللہ ایک مینے تک ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح جس طرح ہم چلتے جائیں گے اور انشاءاللہ اگر ہمارے کیسز زیادہ تیزی سے نہ پڑے تو انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کھولتے جائیں گے اور لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا خاص طور پر کنسٹرکشن ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو خاص طور پر کوشش کیا ہے ہر قسم کا انسینٹیو دے تاکہ کنسٹرکشن شروع ہو اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مزدور کو روزگار ملے ہم سب جانتے ہیں دنیا جیس جانتی ہے کہ جو اس وقت فرنٹ لائن کا مطلب یہ ہے جو بلکل فرنٹ لائن پہ کھڑے جنگ لڑ رہے وہ ہمارے ڈاکٹرز نرسز اور جو میڈیکل سٹاف ہیں جتنی بھی ہم آپ کو یہ اشورٹی دلواز سکے کہ اس پہ گورنمنٹ قوم ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہے یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں اصل میں یہ جہاد جو آپ کر رہے ہیں تو میں صرف جو ہم ہماری تیاری ہیں یعنی جب سے یہ کرونا شروع ہوئی پاکستان کا جو ہیلس سسٹم تھا ہم سب جانتے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ کافی پیچھے رہ گیا کہ جب جس ملک حکمران اپنا چیک اپ بھی باہر دنیا میں کروانے جاتے ہیں اس ملک کا ہیلس سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا اس لیے جو ہم نے تب سے کام کیا اپنے ہیلس سسٹم کے اوپر جو کپیسٹی بڑھائی جو ہم نے ٹیسٹنگ کپیسٹی یہ پہلے تھی رہی پہ جو آئی سی یو اس کی کپیسٹی بڑھائی اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے لیے یہ ہماری میری گورنمنٹ کے اوپر سب سے بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے ایک تو کہ اس ملک کا جو غریب لیبر تبکہ دہاری دار جو ان کے پر گزر رہی ہے اور ابھی جو ڈاکٹر زفر نے بات کی کہ یہ جتنی بیماریاں اس وقت پاکستان میں جو جانے لیتی ہیں مثلا گندے پانی پینے کی بیماری سے بچوں کو یا خواتین جو پرگنسی پر مرتی ہیں اور یا یہ ٹی بی کی بات کی اور یہ سارا غریب طبقہ پر بوجھ پڑتا ہے اور جتنی جتنی ہم غربت بڑھتی جائے گی اور لوگ جب غربت بڑھے گی تو یہ بیماری سے اور زیادہ ہمیں فکر ہے کہ ہمارے غریب طبقے میں امبات ہوں گی لیکن اس کا دوسری چیز ہمیں مشکل میں پڑھے ہوئے وہ ہے ایڈوکیشن ہمارے بچے سکولوں میں نہیں جا رہے یوریسٹی سٹوڈنٹس ان کا ٹائمز آیا ہو بات چیت ہو رہی باقی صبحوں سے کہ ہم نے کیسے کیا کرنا کیسے کھولنا امپورٹنٹ ہے جس طرح میں نے کہا یہ سال تک تو کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے کرونا کا ہی جانے نہیں لگی ایک سال تک تو اس میں ہم نے سوچنا ہے طریقے اختیار کرنے کہ ہم نے اس کا کیسے رہنا ہے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے تو وہ اور طریقے سوچنے پڑیں گے اور باہر بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں دنیا کیا کر رہی ہے دنیا کیسے ایکسپیرنس بھی آ رہا ہے کہ سویڈن بلکل ایک مختلف راستہ پکڑا ہوا انہوں نے تو ان کو بھی سٹیڈی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا اگر ہم نے ایک سال اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے اپنے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کا بھی دیکھنا ہے میں چاہوں گا کو اتنے کام ٹائم میں کبھی بھی پاکستان تو چھوڑے شاید ہی آپ کو کوئی ملک ملے جس پہ جس نے اتنی تیزی سے پیسہ دی ہے محید اب آپ سے میں ایک چیز چاہتا ہوں بڑا مختصر بتا دے کہ جو ہمارے پاکستانی باہر اس وقت فسے ہوئے ہیں اور سٹینڈرڈ ہیں جو آنا چاہتے ہیں پاکستان بڑا مختصر ان کے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آرہی ہوں اور ان کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارا وقت ہمارے ذہن پہ ہیں ہم پوری احساس ہے کہ وہ کن مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں میں اپنی ٹیم پہ بڑا فخر کر رہا ہوں کہ یہ اس مشکل وقت پہ جس طرح ایک کوارڈینیشن سے اور ہر روز ان کے تینک ٹینکس کی مشاورت سے جس طرح ہم ابھی تک نکھلے ہیں اس کرونا کے جو کرائیسس سے ایک تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار رہو کہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں میری ٹیم نے جس طرح یہ کرونا کرائیسس کے اندر ہر شعبے کے اندر سوچ بچار کر کے جو قدب اٹھائے ہیں آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں اگر آپ وہاں دیکھ لیں آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں انگلنڈ جیسے ملک جو پرانے مضبوط اداروں والا ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس مشکل وقت سے نکلیں اور یہاں تک پہنچیں آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اور اگر قوم نے میرا ساتھ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہم نکل جائیں گے لیکن اب تک جہاں پہنچے ہیں یہ ہی بڑا کمال ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ لوگوں کو بتایا تک اسی لاک خاندانوں کو پیسہ پچا دیا اس مشکل وقت میں اگر یہ نہ پیسہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی ارگنیزیشن نہ ہوتی جو احساس کی تھی تو آج کیا حالات ہونے تھے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر دھیاری دار بیروزگار ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں ہفتے کے بعد تو فاقہ ہوتا ہے دوسری چیز جو جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے کیونکہ کوارڈینیشن رکھی اور ہمیں شروع سے فکر تھی کہ کھانے پینے کی سپلائی لائن نہ ایفیکٹ ہو تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس برے وقت میں رمضان کے اندر بھی قیمتیں نہیں بڑی رمضان جیسے وقت میں جب عموما اچھے دنوں میں بھی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں کیونکہ یہ مسلسل چیک کیا جا رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ قیمتیں کرونا وائرس کی ہوتے ہوئے جدر ساری دنیا میں ڈسرپشن تیل کی قیمتیں گری ہم نے اپنی لوگوں کے لیے سب سے کم آج قیمتیں پٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں سارے برنس حقیقت پہ دیکھ لیں چالیس پچاس پیس زیادہ پٹرول اور ڈیزل پہنگ ہے پاکستان کے بنسبت تو لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے وہ میں گائیڈ کیا اور اسی طرح ہم چلتے رہے اور ہم نے یعنی قوم کو آگا کرتے رہے ہر وقت پوری ڈیٹیل دیتے رہے کتنی ہم بات ہیں کتنے لوگ وینٹی لیٹر کے ہیں کتنے ہیں ایک پورا نیشنل کوارڈنیشن کی جو پہلے بالکل نہیں تھی اور انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ ہم بڑی ایک مضبوط قوم بن کے نکلیں گے لیکن آپ سب کے لیے پھر سے میں یہ کہتا ہوں اب سے لے کے یہ سال کے اند تک اپنے ذین بنا لیں کہ ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے کتنی کامیابی سے یہ قوم نکلتی ہے اس کریسس سے آپ کے پر ڈپینٹ کرتا ہے آپ جتنے ذمہ دار ہوں گے اس مشکل وقت میں آپ جتنی اتیاد کریں گے جو ڈائگر فورس ہے میں خاص طور پر آپ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نکل 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 لوگوں کو احساس تلوانا چاہیے پتہ ہے کہ کرونا جب لوگ جمع ہوں گے تو کرونا پھیلنے کی چانس زیاد ہے تو ہم اپنی ذہن حکمت استعمال کر سکتے ہیں ہم ہر کام کر سکتے ہیں اگر ہم اکل سے کریں اور کیونکہ ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہمیں پتہ کہ جب تک ایک ویکسین نہیں نکلتی اس وائرس نے یہ رہنا ہے اس لئے ہم جتنی احتیاط کریں ہم اپنے معاشرے کے لئے آسانیا پیدا کریں کیونکہ جب لوگ ڈاؤن ہوتا ہے میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا ہم غربت بڑھاتے اپنے معاشر ہم غریبوں کو اور نیچے دکیل دیتے ہیں تو اس لئے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک غریبوں کو بھی پروٹیکٹ کریں دوسری چیز جتنی ہم اتیاط کریں گے ہمیں پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بڑھوں کو بزرگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو فیملی سسٹم ہے ہم تو ساری فیملی رہتی ہے تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو بوڑھے جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں آپ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا اور حفاظت آپ کر سکتے اتیاط کر کے اور آخر میں یہ جو فیملی کا اوکیجن ہوتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں یہ عید مختلف ہے اس عید کو آپ نے یہ سوچ نا ہے ذمہ داری لے کہ ہم نے عید بنانی ہے لیکن وہ اس طرح کی عید نہیں بنانی جس طرح ہم عموماً بناتے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ گھرم اتیاد کریں گے اور پھر میں ختم کروں گا جو ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہماری نیرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں ہم ان کی بھی مدد کریں گے اگر ہم ثابت اتیاد کریں شکریہ اور پاکستان پائند آباد